امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ فاق کل امت مسلمہ کو اپنے خاصل خاص حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین جی تو میری یوٹیوب فیملی میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سب سے پہلے تو آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھویں وقتن فوقتن کیونکہ سردیوں میں جو آپ کے ہاتھوں پر بیکٹیریا یا وائرس وغیرہ ہوتے ہیں تو بچوں کو فوراں لگ جاتے ہیں تو اس سے ان کو جلد ہی کولڈ کاف یا فلو وغیرہ ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ ساپ رکھیں گی سینیٹائزر وغیرہ سے تو ان سب سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ آپ گھر کے صفائی وغیرہ کرتی ہیں واش روم جاتی ہیں یا اسے کلین کرتی ہیں یا بازار سے آئے ہوئی سبزیوں پھلوں گوشت وغیرہ کو پکڑتی ہیں رکھتی ہیں انہیں واش کرتی ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کون سے اور کیسے کیسے جلسین آپ کے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں بچے کو وقتن فوقتن دودھ پلائیں یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا پر اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے دودھ کی وجہ سے بچے میں امیونیٹی انکریز کر جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ بدلتے موسم کے ساتھ کوپ کر سکے گا یعنی کوپریٹ کر سکے گا بچے کی جسم میں حرارت کم ہوتی ہے جب وہ ماں سے فیڈ کرتا ہے تو ماں کی بوڈی سے اس کو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ ہیٹ اس کو وام آپ رکھنے کے بھی کام آتی ہے بچے کو ویکسینیشن وقت پر لگمائیں کیونکہ اگر آپ نے کوئی چیز سکٹ کی بھیش میں سے تو پھر آپ کے بچے کو جلدی سردی لگ جائے گی اور دوسری بیماریاں آ کر کھیریں گی کمرے کو گرم رکھیں بجائے اس کے کہ آپ بچے کو آور کور کریں اس کی بجائے آپ کو چاہیے کہ جس کمرے میں آپ کا بچہ رہتا ہے اس کے ٹمپریچر کو منٹین کیجئے شام ہونے سے پہلے ہی سب کھٹیاں اور دروازے وغیرہ اچھے سے بند کر دیں تاکہ کہیں سے بھی ہوا کا کوئی بھی جھوکا ٹریکٹ آ کر بچے کو متاثر نہ کر سکے اور اس کو سردی نہ لگے تقریباً 20 سے 22 سینٹی گریر ٹمپریچر ہونا چاہیے سونے کے وقت آپ کی کمرے کا تاکہ آپ کا بچہ پور سکون نیند سو سکے بچے کو آرام دے کپڑے پہنائیں اس کو بہت زیادہ سٹک نہ کیجئے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو ہاتھ کے بنے ہوئے وول کے کپڑے پہنائیں سوتے ہوئے بچے کو بہت بھاری کمبل یا رضائی نہ دیں کیونکہ اس سے بچے کا سانس کھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے گاڑی میں بچے کو بہت بھاری کوٹ ووٹ نہ پہنائیں کیونکہ گاڑی میں اگر آپ نے ہیٹر لگایا ہے یا شیشے بند کیے ہوئے ہیں تو بچے کو اگر آپ نے کوئی ہیوی کلوٹس یا پفی کلوٹس پہنائے ہوں گے تو بچے کا دم گھٹے گا اور اس کا جسم سویٹ کر جائے گا بچے کو بہت زیادہ گرم پانی سے نہ نہ لائیں کیونکہ اگر سردی میں آپ اس کے ہاتھ موہ زیادہ گرم پانی سے دھولائیں گی یا اسے نہ لائیں گی تو اس کا بوڈی مویسٹر ختم ہو جائے گا اور اس کی سکن برائے ہو جائے گی جس سے اس کی بوڈی میں کریکس ریشز کی وجہ سے سکن الرجی ہونے کا بھی خچہ ہوگا بچے کو بہت زیادہ مارکٹ پرڈکٹس یوز نہ کروائیں فار اگزیمپل فیس واش شیمپو لینزر وغیرہ اس سے بچے کی سکن برائے ہونے کا بھی خچہ ہوگا بچے کے خون کی ترسیل یعنی بلڈ سرکولیشن کے لئے مساج کریں کیونکہ سردی میں بچے کو بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو مساج دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے خون کی بلڈ سرکولیشن کو نارمل رکھا جا سکے بچے کو رات کے وقت مساج دیا جائے کیونکہ اس سے ایک تو اس کو نیند پرسکون آتی ہے اور دوسرا اس کے بعد وہ فل کور ہوتا ہے تو اس کو سردی لگنے کا خطشہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کمرے میں ہیٹر جلائیں تو کسی باول میں پانی ڈال کر کمرے کے کسی کونے میں رکھتے ہیں تاکہ کمرے کی نمی بترا رہ سکے اور بچے کی سکن ڈرائے نہ ہو یعنی کہ نمی پیدا کرنے والی چیزیں استعمال کیجئے دور پلانے والی مائے اپنے آپ کو بھی گرم رکھیں ہر ممکن صورت کیونکہ اگر وہ خود اپنے آپ کو گرم نہیں رکھ پائیں گی تو جب آپ اپنے بچے کو فیت کروائیں گی تو اس سے بھی اس کو سردی لگنے کا خطشہ ہوتا ہے فار ایگزیمپل آپ کپڑے دھو کر آئیں گی یا برطن یا فرش وغیرہ اور اسی طرح آتے ہی بچے کو دودھ پلائیں گی تو اس کو تھنڈ لگ جائے گی خود کو گرم کیجئے مثلا گرم دودھ پی لیجئے کسی کچھ دیر ہیٹر کے پاس بیٹھیں پہلے خود کو اپنے جسم کو گرم کیجئے پھر بچے کو دودھ پلائیں اگر بچے چھے ماہ سے چھوٹے ہیں تو پھر خود سوپ پی لیجئے اور پھر بچے کو دودھ پلائیں اور اگر چھے ماہ سے بڑے ہیں تو پھر ان کے کوراک میں سوپ بغیرہ کا بار بار استعمال کروائیے سردی میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ گھر ہی پر رکھیں بہت زیادہ کہیں ایمرجنسی یا ضروری جانا پڑے تو ہی بچے کو باہر نکالیے ورنہ آپ اسے رسک پر رکھیں گی بچے کا ڈائپر یا پیمپر بار بار چیک کرتی رہا کیجئے کہ اگر بچے نے پیشاب بغیرہ کیا ہوگا تو دیر تک اسے تبدیل نہ کروانے سے بھی بچے کو کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو تھنڈ لگ سکتی ہے ٹیپس والڈ نیزل کنزیشن نیزل کنزیشن وغیرہ ہونے کی صورت میں یعنی اگر بچے کا ناک بند ہو جائے تو اس کے لیے کچھ ٹیپس ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اسے نیبیولائز کریں نیبیولائز کی ایک پروپر ریشو ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا سیلائن ڈالنا ہے کتنا ڈیسٹریلڈ وارٹر ڈالنا ہے ان دونوں کی ریشو ڈاکٹر سے آپ اپنے بچے کی ایج کے حساب سے پوچھئے اور پھر دین میں اسے تین سے چار بار نیبیولائز کیجئے اگر یہ ممکن نہ ہو تو سب سے بہترین ہے کہ جب بچہ سو جائے تو اسے اپنی گود میں الٹا لٹا کر اور جدر اس کا موں ہوں ادھر گھٹنے کے سائٹ پر آپ سٹیم والا باول رکھئے اگر آپ کے پاس سپیشل والا بھی سٹیمر موجود ہے تو آپ اس سے بھی بچے کو سٹیم دے سکتی ہیں اس کے علاوہ سوتے ہوئے بچے کی پیشانی ناک سینے اور پاؤں کے دلوں پر وکس لگائیے اس سے بھی بچے کوئی ریلیف ملتا ہے پانی کے اندر معمولی سا نمک ایڈ کیجئے یعنی ڈالیے اس کو ہلکا سا گرم کیجئے اور اسے راپر کے اندر ڈال کر بچے کے ناک میں ڈالیے اس سے اس کا ناک کھل جاتا ہے سینے میں انفیکشن کے لیے اگر بچے کی چیسٹ میں سے آوازیں آ رہی ہوں یا آپ کو لگے کہ اس کو انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ گرم دودھ کے اندر اسے تھوڑا سا شہد ملا کر دیجئے اس سے اس کو ریلیف ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ آپ دودھ کو گرم کیجئے اور انڈے کو دو منٹ کے لیے وائل کیجئے ابھی وہ سیمی لیکویڈ ہو تو اس کو خوب اچھے سے پھینٹیے اور اب ایک چمچ دودھ اور ایک چمچ پھینٹا ہوا اندہ ان دونوں کو خوب بچے سے پھینٹیے اور پھر اسے فیڈر میں ڈال کر نارمل ہونے دیجئے پھر بچے کو دیجئے اس سے بھی اس کو ریلیف ملے گا لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ فوراں ڈاکٹر سے ملاقات کا بھی انتظام کریں تاکہ وہ آپ کو کوئی اچھی انٹی بائٹک دے تاکہ بچہ اپنی فیڈ لے سکے اور زیادہ بیمار نہ ہو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آج کے لیے آپ کے نو مولود بچوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اور آپ لوگ اس سے بہت زیادہ افاقہ اور مستفید ہوں گے اور فائدہ اٹھا سکیں گے ہمیشہ کی طرح میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں مجھے اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں سب شکر ہر جانتے رہیں اور خفی اللہ کو خفی لازم ملزوم کر دیجئیں اللہ حافظ و بارس